دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگ کا دل سے دھنیوات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری سائنس آف جینیس والی ویڈیو پر اتنا پیار دکھایا ہے اسی پیار کو دیکھ کر ہم اس ٹاپک پر اور ویڈیوز بنانے پر مجبور ہو گئے آشا کرتا ہوں آپ لوگ اپنا پیار ہمیشہ اسی طرح ہمارے ساتھ بنائے رکھیں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پانچ ایسی سائنس کی جو جینیس میں پائی جاتی ہیں تو نمبر پانچ پر ہے نولیج ہنگری ایک جینیس آدمی ہمیشہ نولیج ہنگری ہوتا ہے وہ ہمیشہ گیان کا بھوکا ہوتا ہے جیسے فیکٹس، ریسرچس اور بکس پڑھنا ان کی عادت ہوتی ہے ایک جینیس کبھی بھی اپنے خالی ٹائم کا ویسٹ نہیں کرتا ہے وہ ہمیشہ ان خالی ٹائم میں کچھ نہ کچھ نولیج گین کرنے میں ہی لگا دیتا ہے تو دوستو اس لئے ہمیشہ ہم سب کو نولیج یعنی گیان کا بھوکا رہنا چاہیے تو اگر آپ میں بھی یہ کالیٹی ہے یا آپ بھی نولیج ہنگری ہیں تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا نمبر چار، لیفٹی دوستو کیا آپ بھی انچنیندہ لوگوں میں ہیں جو لیفٹی ہوتے ہیں اگر آپ بھی لیفٹی ہیں تو کنگریچولیشن آپ بھی ایک جینیس ہو سکتے ہیں کیونکہ بہت سی ریسرچز میں پایا گیا ہے کہ جو لوگ لیفٹ ہینڈ سے رائٹنگ کرتے ہیں تو وہ جینیس کٹیگری میں آتے ہیں جیسے اگزامپل کے لیے لیونارڈوڈا ونسی اپنے دونوں ہاتھوں سے لکھ سکتے تھے پر وہ اپنے لیفٹ ہینڈ کا زیادہ استعمال کرتے تھے تو دوستو اگر آپ لوگ بھی لیفٹی ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر تین اوور تنکرز جہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا زیادہ سوچنے والے بھی جینیس کٹیگری میں آتے ہیں کیمبریج یونیورسٹی کے انصار جو لوگ اوور تنکر ہوتے ہیں وہ لوگ کسی بھی چیز کو لے کر بہت ڈیپ میں چلے جاتے ہیں اس لیے ہی ان کے پاس ہائی آئی کیو اور انٹیلیجنس ہوتا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ویورز اوور تنکر ہیں تو اسے آپ ایک بیماری کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ اسے آپ ایک انٹیلیجنٹ ویکتی کی نشانی کے طور پر دیکھیں اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں تو اگر آپ لوگوں میں بھی یہ قولیٹی ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے نمبر دو لیس سپیکرز دوستو اگر آپ لوگوں کو بھی کم بولنا پسند ہے تو آپ بھی ایک جینیس کٹیگری میں آتے ہیں کیونکہ کسی نے کہا ہے جو لوگ کم بولتے ہیں اپنے آپ سے ہی بات کرنے میں لگے رہتے ہیں یا انگیج رہتے ہیں وہ اکثر ہائی انٹیلیجنس کے سائنس ہوتے ہیں جی ہاں دوستو اگر آپ لوگ بھی کم بولتے ہیں یا اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں تو آپ بھی ایک جینیس ہو سکتے ہیں اگر آپ میں بھی یہ قولیٹی ہے تو دوستو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر ون بک ریڈرز جیسا کی بہت کہا گیا ہے جی ہاں دوستو جو لوگ سیلف ہیلپ بکس پڑتے ہیں جس بھی آتھر کی وہ بکس پڑتے ہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس آتھر کا سارا ایکسپیرینس لے چکے ہوتے ہیں اور وہ ایکسپیرینس ہی ان کو زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد کرتا ہے اگر آپ میں پانچ میں سے پانچ سائنس ہیں تو دوستو آپ اس دنیا کے زیرو پوائنٹ ایک پرتیشت لوگوں میں سے ہو تو یہ تھی کچھ جانکاری جینئیس پیپلز کو لے کر اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جائے ہند جائے بھارت